بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بڑے مزے کی یہ بڑی ہلکی پلکی سی اور بڑی ایزی بنانے والی سویڈیش یہ موسٹی لہور میں ہوتلز میں بنتی ہے لیکن میں اس کو آپ بتاتی ہوں کہ اس کا آسان طریقہ کیا ہے بنانے کا اس کو دو طریقے سے بناتے ہیں جی یہ دیکھیں کتنے فلفی سے بنے ہوئے ہیں اس کو دو طریقوں سے بناتے ہیں اور میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہی ہوں ایک شیرے کے ساتھ بناتے ہیں اور جی میں بنا رہی ہوں شیرے کے بغیر اس میں مناسب چینی ہوتی ہے اور شیرے میں تھوڑا سے زیادہ چینی مکس ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کس طرح بنے ہیں بنانے میرے دیکھیں اندر سے بلکل سوفٹ ہیں اور بڑے مزے کے ہیں بڑی سویڈیش ہے بڑی اچھی ہے یہ اور میں اس کو بہت بناتی ہوں اپنے گھر میں تو آپ نے اپنے گھر میں بھی ٹرائے کرنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کس طرح بناتی ہوں یہ مزے کی لاہوری سویڈیش یہ بہت سمپل سی لاہوری سویڈیش ہے اور یہ لاہور میں بہت کھائی جاتی ہے یہ انڈیا میں بہت کھائی جاتی ہے اس میں لینے ہی جی ہم نے دو سوچی کے یہ میں نے محیرمنٹ رکھی ہے سوچی کی اس محیرمنٹ پر میں بنا رہا رہا ہوں آپ سمپل کب بھی لے سکتے ہیں چائے کا یہ آپ لینے دو سوچی کے کب دو سوچی کے کپ لینے کے بعد اس میں آپ ایٹ کرتے ہیں ہاف کپ شکر آپ فل کپ بھی لے سکتے ہیں بہت میں ہاف لے رہی ہیں یہ دو میں وہی بلٹ دو یوز کر رہی ہوں کپ جو میں نے پہلے سوچی کے لیے اور میں نے یوز کیا ہے شکر کے لیے یہ دو میں کپ ڈالوں گی ملک کے ایٹ کروں گی ملک بسے ہم نے اتنا ایٹ کرنا ہے کہ اس میں اچھے سے سوچی ڈپ ہو جائے جو ہم نے سارا جو مکسچر ہوگا وہ دودھ کے اندر اچھے سے ڈپ ہو جائے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے بیکنگ سوٹا ہاف ٹی سپون ایٹ کریں گے پورٹر ہم ایٹ کریں گے ون ٹی سپون ان کو کریں گے ہم اچھے سے میکس ہم اچھے پورٹر میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اپنی مطابق ایٹ کر لیں اس کو آپ کریں جو اچھے سے میکس اور اس کو اگر دودھ کی ضرورت پڑے گی تو اس میں آپ اور دودھ ایٹ کرنا بس اتنا دودھ ایٹ کرنا ہے اس میں سوچی جو ہے وہ اچھے سے تمام مکچ اچھے سے ڈپ ہو جائے ہم اس سان سی ریسپی ہے اور کھانے میں بہت تیسٹی ہے اس کو ہم کریں گے اب کور ون آور کیلئے اس کو ہم نے کور کرنا ہے ون آور کے بعد اس کے ہم گناہیں گے ڈی فریٹ پکوڑے اب ہم ویٹ کرتے ہیں ون آور اور آتے ہیں ون آور کے بعد ہمارا مکچھر بلکل ریڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ سوچی اور جو شگر تھی ہماری یہ دیکھیں اس کا مکچھر ایسے ریڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل کیک جیسا اس کا ہوتا ہے مکچھر تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے جی اس کے اندر یہ شگر میں نے ویسی رکھی ہے پیس کے اس کو ہم اوپر ویسی ڈیکرویٹ کرنے کی جی ڈالیں گے اور تھوڑے سے میں نے آرمٹ لیا ہے یہ بھی میں نے پیس کے رکھ لیا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس میں سے تھوڑا سا مکچھر ہم کیا کریں گے جی سیپرٹ نکال لیں گے سیمپل اور اس کے سیمپل بنائیں گے اور تھوڑے سے مکچھر میں ہم ایٹ کر دیں گے آرمٹ کیونکہ آرمٹ کے ساتھ یہ بہت مزے کا بنت ہے اس کا جو بہت زیادہ سویٹ ہوتی ہے نا یہ تو بادام اور پیستے سے غرورے بھی آبٹی ہیں اس کو جی ہم کیا کریں گے ہم احل ہم اچھے مکس کر لیں گے ہم بنائیں گے جو اوائل میں نے اوپر چڑھا دیا ہے اور وہ گرم بھی ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اچھے سے سویٹ بنائیں گے گول گول سے مزیدار سے سویٹ پکوڑے بنائیں گے ہمارا گرم ہو چکا ہے تو آپ اس میں میں ڈالتی ہوں جی مزے مزیدر پکوڑے یہ میں پہلے آلمٹ والے ڈال رہی ہوں اس طرح آپ اس کو ڈالتے جائیں اور آج کو ایک کل مناسب سی کرنے تاکہ جلدی سے بنتے نہیں جائیں بہت زیادہ ہائی فلیم پہ بھی نہیں بنانا ہے اور بہت زیادہ سلو فلیم پہ بھی نہیں بنانا ہے مناسب سی فلیم پہ آپ نے بنانا ہے اس کو ہم پلٹتے ہیں پلٹ کے دیکھتے ہیں دیکھیں کتنے زبردوس فلیم پہ بڑے مزے کے لٹونی ہوتے ہیں وہ سوف سے بنے ہیں اس کو آپ پلٹتے جائیں اس کو لائٹ ڈراؤن کرنا ہے اور فلیم بلکل مناسب رہتی ہے اس آٹمین کی انڈیا میں بہت بنتی ہے اس کے پہ بہت پسند کی جاتی ہے وہاں پہ کوئی بھی دوالی ہوتی ہے یا کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے اور یہاں پہ پاکستان میں لہور میں زیادہ بنائی جاتی ہے تھوڑے سے آئل میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جی ان میں سے جو ہمارے براؤن ہو چکے ان کو ہم نکال دیکھتے ہیں فر اگزامپل جیسے کہ یہ یہ ہمارے براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ نکال دے جائیں اور سارے اسی طرح بنا دیں جی یہ مزے مزے کے ہمارے سویٹ کے لڈڈو جی بلکل کلاب چمن جیسے ہیں بڑے مزے کے بنے تو یہ اپنے گھر میں اپنے ضرور ٹرائے کرنے ہیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹس میں کہ آپ کو یہ میری سویٹ سی چھوٹی سی ریسپی کس طرح کی لگی لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کس طرح کی لگی تھانک یو اب نیکس ریسپی میں ملیں گے